بسم اللہ الرحمن الرحیم ہیسٹوریکل بیگرانڈ کو دیکھنے اور سننے والے معزز دوستو اسلام علیکم دوستو سب سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے دوستو آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے وہ ہے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں وہ نشانیاں جو آج سے پہلے مکمل ہو چکی ہیں یا نائے آنے والے دور میں مکمل ہونے والی ہیں دوستو قرآن مجید کی صورت مضمل کی آیت نبر سترہ میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن سے کیسے بچ ہوگے جو بچوں کو بڑا کر دے گی ابھی پچھلے ماہ کی ہی بات ہے کہ انڈیا کے ایک گاؤں میں ایسے بچے کی پیدائش ہوئی جو ابھی تین ماہ کا ہی تھا کہ اس کے چہرے پر جھریاں پیدا ہونے شروع ہو گئیں اور اس کی جلد بھی ڈھلکنے لگی ہر نائے آنے والے دن کے ساتھ جننہ بچہ تیزی سے بڑھاپے کی جانے بڑھنے لگا نہ صرف یہ کہ یہ بچہ معمر اشخاص کی طرح نظر آنے لگا بلکہ اس کے عوضہ اور جوڑ بھی کمزور ہونے لگے اور ان میں سے درد ہونے لگا چار سال کی عمر کو پہنچنے تک وہ بلکل کسی ایک سو بیس سالہ بڑھے کی طرح نظر آنے لگا اور جو جو بات قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے بتائی گئی تھی وہ آج پوری ہونے والی ہے دوستو صرف انڈیا میں ہی نہیں بلکہ بشمول پاکستان دنیا کے کئی ایسے ممالک ہیں جہاں پچھلے کچھ عرصہ سے بچے بڑھے ہی پیدا ہوتے آ رہے ہیں اس کے علاوہ قیامت کی جو دوسری بڑی نشانی پوری ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قیم نہ ہوگی جہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں اور مسلمان انہیں قتل کر دیں تو پھر یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا اے مسلمان اے عبداللہ یعنی اللہ کے بندے یہ یہودی میرے پیچھے ہے آؤ اور اس کو قتل کر دو سوائے درخت کی گرکت کے کیونکہ وہ یہودیوں کے درختوں میں سے ہے دوستو گرکت کو انگریزی میں بوسترام اور یونانی مینلیسیم کے نام سے جانا جاتا ہے اس کی اونچائی چار سے چھے فٹ تک ہو سکتی ہے یعنی یہودیوں نے اس درخت کو لگانے کی مہم پوری دنیا میں پھیلا رکھی ہے اس مہم میں ہر کوئی بڑھ چڑھ کر رحصہ لے رہا ہے ایک اندازے کے مطابق اب تک تین کوروڑ درختوں کی کاشت کی جا چکی ہے اور مزید درخت بھی لگائے جا رہے ہیں یہودیوں نے اس درخت کو اپنا پاس بان شجر قرار دیا اور اب یہ ان کا قومی درخت بھی ہے دوستو اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا اونٹوں اور بکریوں کے چروائے جو برہنا بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی امارتیں بنوائیں گے اور فخر کریں گے کارین اگر غور کریں تو سعودی عرب کے شہر ریاض میں امارتوں کا یہ مقابلہ آج اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے دبائی کا برج خلیفہ جب دنیا کا سب سے اوچھا ٹاور بنا تو شہزادہ ولید بن تلال نے جدہ میں اس سے بھی اوچھی امارت بنانے کا اعلان کر دیا تھا جس کا کام آج زور و شور سے جاری ہے آج عرب کی امارتیں سارے جہاں سے اوچھی ہو چکی ہیں یعنی میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا وہ آج پورا ہو چکا ہے صرف یہ ہے یہ ہی نہیں بلکہ عرب کے تیل کے سب سے بڑے خریدار امریکہ نے صدام حسین کا خاتمہ کر کے تیل کی دولت سے مالا مال ملک عراق کے کونے پر قبضہ کر لیا اور اب ان کی کونوں سے لاکھوں بیرل تیل مفت وصول کر رہے آج تیل کی گرتی مانگ نے تیل کی قیمتوں کو نچلی سطح پر پہنچا دیا جس کے بائز عرب ممالک کا سنہرہ دور خاتمے کے قریب پہنچ چکا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سوال کے بعد کیا ہوگا اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی تو دوستو سعودی عرب امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکی ہیں سرسبز عرب جیسے جدید ٹکنالوجی کی مدد سے سرسبز بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب قدرتی موسم کے باعث سرسبز ہوتی جا رہی ہے سعودی عرب پہلے ہی گندوں میں خود کفیل ہو چکا ہے اور اب وہاں خوشک پہاڑوں پر بارشوں کے باعث سبزہ آنا شروع ہو چکا ہے پہاڑوں پر ہونے والی ان بارشوں کے باعث آنے والا سلاب کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لئے ڈیم بھی بنایا جائیں گے جن سے نہریں نکالی جائیں گی فصل اللہ علیہ ہائیں گے اور ہر طرف ہریالی ہوگی جو یہ بیش گوئی بھی اپنے تکمیل مراحل میں پہنچ چکی ہے اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ہم پورا ہوتے دیکھ رہے ہیں دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور عزیز مبارکہ میں فرمایا قیامت اس وقت تک قیمنا ہوگی جب تک میری امت کے قبائل مشرقین کے ساتھ نہ مل جائیں اور جب تک میری امت کے قبائل بتوں کی پوجہ شروع نہ کریں دوستو کچھ دل پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ دبائی میں ایک مندر کھولا گیا ہے اور دبائی کے بڑے بڑے شیخ اس میں نظر آ رہے ہیں جو پوجہ کے عمل میں بھی شریک ہیں سلپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر شام میں سلامتی نہیں ہوگی تو کہیں بھی سلامتی نہیں ہوگی اور یہ آخری مہرکہ ہوگا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کہ برما شام فلسطین کشمیر اور بھرط اور کونسی ایسی جگہ ہے جہاں سلمانوں کا قتل عام نہیں ہو رہا سلپاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مہراج کی رات اللہ تعالی سے ہم کلام ہوئے تو اللہ تعالی سے ارز کیا کہ میری امت کے پاس کتنا وقت ہے اللہ تعالی نے فرمایا ایک دن سلپاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارز کیا کہ اے مالے کچھ وقت بڑھا دیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آدھا دن اور دے دیتے ہیں یعنی ڈیڑھ دن اب ایک اور حدیث ملائزہ کیجئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا ایک دن دن دنیا کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اب ڈیڑھ دن کا حساب لگایا جائے تجھے پندرہ سو سال بن گئے ہیں اور آج ہم تقریباً چودہ سو سال کے قریب پہنچ چکے ہیں بعض حدیث میں مزید سال بھی درج ہیں لیکن اللہ مفتی کے مطابق آج سے ستر سال بعد قیامت کے اثار مکمل ہو جائوں گے دوستو حرف آخر بس جہی ہے کہ اب ہم دنیا کو بس کریں اور آخرت کی تیاری کریں امت مسلمہ کٹ رہی ہے فرقوں پر فرقے بڑھ رہے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماذا اللہ برا بلا کہا جا رہا ہے قرآن اور دین سے دوری ہے نماز ختم ہو گئی ہے رشوت زنا چوری جھوٹ سب کچھ عام ہے اور گالی گلوچ تو جیسے کوئی بات ہی نہیں رہی نات کو گناہ بنا دیا گیا ہے کافر کافر کی صدائیں چل رہی ہیں بس وہ دن قریب ہے جب صفائد لباس میں لپیٹ دیا جائے گا ناک کان میں روحی ٹھونس دی جائے گی جب صفائد بھٹے پر پڑے ہوں گے اور آپ کو اورا ہمیں غسل دیا جا رہا ہوگا جب فرشتے آ کر پوچھیں گے بتاؤ کیا کچھ لائے ہو سوچئے اس وقت کیا ہوگا دوستو اللہ ہمیں نیک رہا اور اس دن کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے دوستو اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک ضرور کیجئے اور اگر قیامت کی نشانیوں کے بارے میں آپ کے پاس مزید کوئی انفارمیشن ہے تو کمنٹ میں ضرور ہمیں اگاہ کیجئے گا اور دوستو ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ہمارے ویڈیوز کو لائک ضرور کریں تاکہ ہماری محنت کا سلسل پر قرار رہے تو پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان